تو سنی ہوئی ہے تم نے بات لیکن تمہاری قسمت نہیں جاگی اس قسمت جاگتی یہ حالت تمہاری بدل جاتی مرنے سے پہلے بھی موقع ہے اب بھی ہے اب بھی ہے ہاتھ سے جب تک سانس ختم نہیں ہوتی موقع کھلا گوا سیدہ محمد حیات النبی ہے موجود ہر لوکت کہتا ہوں حیات النبی موکرش ایسا ہی کہتا ہے ایسا نہیں کہتا حقیقت سچی حقیقت ان کے ذریعے تمہارے ناممکن کام ہو سکتے مجھے پیر مانو نہ مانو ادھر سے جب تک فائدہ نہیں ہوگا ادھر سے بھی نہیں ہوگا ادھر سے فائدہ ادھر آتا ہے اگر آتا ہے وہ بھی میں نہیں کہوں کہ یہ ایسی بات ہے یہاں اگر ادھر سے ادھر آتا ہے تو ادھر سے پھر ادھر جاتا ہے آتا ہے ادھر سے لیکن ادھر سے سیدھا آئے ایسے نہیں ہوگا سیدھا نہیں آئے گا خدا نے آپ کے بندوں کو نوازنا ہے کس کو غوث بنانا ہے کس کو کتب بنانا ہے کس کو ولی بنانا ہے کس کو عمر بنانا ہے کس کو عثمان بنانا ہے کس کو علی بنانا ہے کس کو ویس کرنی بنانا ادھر سے آئے گا اب سمجھے کچھ آئے گا وسیلے سے شفا اللہ دے گا ڈاکٹر بیچ میں آئے گا اللہ رسول مینے فرافش شیخ نازم بیچ میں آئے گا فرافش شیخ بل اتفاق ہونجی ہے وہ تم سے ہوتا نہیں ہے آپ مثال سے سمجھے تیسرا حصہ قرآن مثال ہے دھکے کھاتے رہو کبھی لیگی بنو کبھی دیو بندی بنو کبھی بریلی بنو کبھی کٹر نقش بندی بنو سید بنو کوئی بات نہیں بنتے ہیں کام پہ بھی نہیں بناؤں گیا سید بھی بن جائے فائدہ نہیں ہوتا یہ رستیں ہیں مسائل ہیں وسیلہ بھی پکڑا رستہ بھی پکڑا بات نہیں بنے کیونکہ نیت دل ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ بات ختم ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ پر جب تک ان کی عظمت اور محبت دل میں نہیں اترے گی چاہے وہ سید بنے نقش بندی بنے چار سیسلوں کا اس کے پاس اجازت ہے کچھ نہیں بنے گا یہ باتیں آپ ماننے والی ہیں آپ مانیں گے اس کو سید ہے سب کچھ ہے مجبوری کہتا ہوں ایسی باتیں ہیں ڈرتنگ سیدیوں کا نام نہیں لیکن سید کی عظمت نبی سے اوپر نہیں ہو سکتی نبی کے تو فیل ہو سکتی نبی کے تو فیل ہو سکتی انبیاء کو عظمت ہے کوئی شک نہیں لیکن نبی کے تو فیل ہو نبی سے انبیاء کی عظمت زیادہ نہیں ہو سکتی اگر عظمت نبی نے فسی صحیفہ پڑھا آقا کے سامنے کسی خادم کی تعریف ہونی چاہیے ہیں تو وہ بھی آس سے آس سے سیکھے لیکن سیکھ وہ بھی نہیں سکتے ایسا ہی چلے گا کہ سیدہ محمد تو کسی نے نہیں جانا جانا تو خدا نہیں جانا کسی نے جانا بشر کی صورت میں جانا ان کو کسی نے جانا کسی اور طریقے سے جانا کہ خدا کا پیغام پچھایا اس طریقے سے جانا لیکن یہ جاننا کچھ سمجھ میں اولیاء اللہ کے آیا ہے کہ اللہ کے نور سے وہ بنے ہیں تمہارے جیسے بشر کیسے ہو سکتے ہیں تم اپنے جیسا کہہ دیا قرآن پڑھ گئے ہیں نیم اللہ خطرہ ایمان بشر بن کے آیا ہے لیکن حقیقت میں بشر تو نہیں تھے اگر حقیقت میں بشر ہوتے تو لا مکان میں جا سکتے ہیں جبیل نہیں جا سکا جبیل نہیں کہا آگے میں کیا تو میں جل جاؤں گا آگے آپ جا سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نور سے تو نور سے نور ہی مل سکتا ہے لیکن جو خوبیاں ان میں تھی اور صفات تھی عادات تھی کسی میں نہیں ہے نہ ہوں گے نہ ہو سکتے تو انہوں نے بشر بن کے آنا تھا کہ تم کو کچھ سکھانا تھا اصلی حیمد حیعت میں آتے تو تجلی کے سامنے کون ٹھہ سکتا ہے کوئی نہیں سامنے ٹھہ سکتا تھا سب ختم ہو جاتے ہیں تجلی کی تخلیق ہے نا لیکن ہجاب میں آیا ہے وہ بے ہجاب آئے بشکر ہے وہ بے ہجاب آئے بشکر ہے میری گھر میں آفتاب آئے بشکر ہے ہاں اپنا اکس تم پردہ لگے جب تم سچے ہو جاؤ گے اکس انتائی پھرتا ہو جس کو اللہ لیکن جب تم سچے ہو جاؤ گے آقا جی کہتے ہیں اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے دیکھو کہتا کیا ہے اب مجھے نہ دیکھے ہیں لیکن کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے جب کارم آ جائیں لیکن مجھ کو نہ دیکھو ان کو دیکھو ان کی باتیں سنو جیسے انہوں نے کہا اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے دیکھو کہتا کیا ہے باقی کرم کا تازہ کافر پہ آ جائے زانی پہ آ جائے شرابی پہ آ جائے دشمن صور پہ آ جائے وہ اللہ سے آگے ہو جاتے ہیں جب تقاضہ کرم آتا ہے تو ایسے سمجھو کہ شاید حقیقت ہے نہیں ہے میں تقاضہ کرم میں بیٹھا ہوں اور تم سب میرے سے اچھے ہو اور میں تم کو منوانے نہیں ہے مجھے مانو دیکھو پیر صاحب بیٹھا ہوں داری ہے مجھے یہ ہے وہ ہے نہیں تم سوچو حضرت محمد مصطفیٰ کون ہے بس ادھر سوچو کہ ان کی طرف سے جو بات کہوں گا قرآن حدیث سے ٹھوس ہوگی انشاءاللہ کمزور نہیں ہوگی مرنے سے پہلے ان سے تعلق پیدا ہو جائے سب کا تو اچھا ہے دیکھو کسمت سے ہوگا جیسے وہ شعر ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں یہ گمہ بھی یقین بن جائے آپ سے ہو گئی شناس آئی یہ گمہ بھی یقین بن جائے آپ سے ہو گئی شناس آئی تو تب ہی ہوگا جب ان کے طریقے پر چلو گے ان کی محبت کی باتیں کرو گے ان کی محبت کے کام کرو گے صحیح غلط ہے تب ہوگا آپ نے داری مرلی محبت کا کام کیا اب نراض ہو گیا آپ آئے نراض ہو گیا آپ داری کا نام نہ لوں کہ آپ نے حکمن کا ہے داری رکھو مجھ کٹو نراض ہو گیا آئے پھر کیسے یہ شناس آئی ان سے ہو گیا تم نے داری والوں کو نہیں دیکھتا اس ایک نے داری رکھی ہے کہ فرانداری رکھی لڑکی بھگائی ہے تمہاری داری مونڈوں کی طرح داری مونڈے بھی لڑکی بھگاتے ہیں داری والوں بھی بھگاتے ہیں سب بھگاتے ہیں تم نے یہ نہیں سوچنا تم نے ایک ہی بات سوچنا اندہ ہو کے چلنا آقا جی کے ساتھ آقا جی کیا کہتے بس تمہارا مطلب تمہارا دین تمہارا ایمان حضرت محمد انجھے حکمت بھی چیزیں نہیں کہی اگر کہہ دیئے میں زیادہ روزے پسند کرتا ہوں آپ کو رکھنے چاہتے ہیں آپ نے کہا میں تحجد پسند کرتا ہوں چاہے حکمت نہیں ہے آپ کو تحجد پڑنی چاہے کہ جو چیزیں پسند وہ آپ کو پسند یہ باتیں غلط تو نہیں ہیں اگر ان سے شناس آئی کرنی ہے آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے اگر اس طرح تم چلے کہ جو وہ چاہیں کہ میں کروں گا اور جو نہیں ہو سکے گا اس کی توبہ کروں گا معافی مانگتا روں گا وہ خود ہجابات اٹھا دیں گے کہ نیت کا پکا ہے سچا ہے بچارے سے ہوتا نہیں ہے وہ جو چاہیں گے تم سے کرواریں گے ان کی روحانیت میں بڑی طاقت ہے جو اللہ کے نور سے بنے ہو ان کی روحانیت کا اندازہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہاتھ سے باہر چھوٹے چھوٹے مورزے دکھا گے روحانیت کی طاقت سوڑیٹ پر انگلی اٹھائی واپس لائے اس کے کہ میرے علی نے نماز پڑھنی ہے وہ پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں اللہ کھاتا پیتا ہے آگر اکتاری نہ کھایا نہ پیا اللہ کے نور سے بنے تھے ہر کوئی سے کہا نہ کھاتا ہوں نہ پیتا تم تو بشر میں آپ نے جیسا کہتا ہے اب بتاؤ میں تمہارے جیسا تم کھانا پینا چھوڑا بھی تمہارے ڈیتھ ہو جائے گے ڈیتھ ہی ہے ڈیتھ مجھے لفظ نہیں آتا ہے قرآن کے لفظ نہیں ڈیتھ بولتے ہیں ڈیتھ 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 اور پھر کہا ایو کم مسلی میرے مسل کوئی ہے کھانا پینا چھوڑ کے زندہ رہے سوچنے والی بات ہے کر کے دکھایا ہے کسی کے تعلق تھا تھوڑا بہت محبت کرتا تھا اس نے کہا شیخ لوگوں کہتا ہے اندھے ہو کے شیخ کے ساتھ چلو یہ میرے ساتھ بھی اندھا ہو کے چلے گا نہیں چلے گا سبحان اللہ لاکہ آپ کو سمجھ آیا جب مسلکم قرآن میں پڑھے تمہارے جیسے ہم آپ کو کانپ جانا چاہیے یہ تنبیق کی طور سے کہا سوچو میں مسلکم ہوں یا نہیں ہوں تمہاری طرح تم نے نیم اللہ کی طرح اپنی جمعیت طرح ہی سمجھ لیا اور بے قدروں یا نہ سمجھوں پیچھے کوئی نہ کوئی سب کے لگا ہو تو میرے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لگے گا بھائی جس کے پیچھے کوئی نہیں لگا ہوا ہے نظر شیطان تو پہلے ہی پیچھے لگے گا تو اس کو کہا اس شیخ کو کہا پانی نہیں پینا ماشاء اللہ کسمت ہے کچھ کسمت کا اچھا نہیں نہیں کہا تو ایک گھونٹ یا دل میں دو گھونٹ یا بالکل نہیں پینا کہا نہیں پیئیں گے آپ کہیں گے نہیں پیئیں گے نہیں پیئے پانی دن دا رہا پھر کچھ وقت گدرا کوئی دن گدرے کوئی وادثہ گدرا پھر سامنا ہوا کسمت سے جب چاہیں وہ سامنا کریں اسی کہتے ہیں ایک دفعہ جب ہمارا دل چاہے گا ہم تم سے ملیں گے میں نہیں کہتا میں وہی ہوں یا کوئی وہی ہے بس بات ہے سچی میں قسم کھا سکتا ہوں بتاؤں گا نہیں ساری بات بیچ میں سے کرتا ہوں تاکہ تم کو رغمت پیدا ہو تم کچھ کرو تم آئی طرح فضاء آئے ہوا آئے خمار آئے نشا نہیں تھا آکا جی کو سوچا نشا شروع ہو گیا خماری شروع ہو گئی جذبے آنے لگے کون محمد ان کو خدا ہی جانتا راہا میرے دل میں راہا میرے دل میں خیال محمد حیات النبیہ جانب محمد وہ دربار رب میں مقرر رب محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد کون کون تھی بات سنا کہتا ہوں بیچ میں سنا ہوں بیچ میں سنا ہوں پھر سمجھ جاؤ گئے کیونکہ تم لوگوں میں بڑے چالاک خرانٹ بیٹھے ہوں بڑے لکھے لیکن اندھے ہیں سننے تک ان کو معلومات ہیں سننے تک اور عقیدے تک لیکن دیکھا نہیں آہ آہ دیکھے ہوتے تو پھر وہی تم سنبھالتے تم سنبھالتے نہ کسی سے اللہ معرفت کی حدیں معرفت کی درجات لوگ درجات محبت سنی سنائی سے کتابوں کے پڑھنے سے لیکن کسی کسی اسمت جاگی نہ سنی سنائی سے نہ کتابوں سے وہ اپنا فیض بخشتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں چلتا رہتا ہے پھر وہ ان کے گیت نہ گائے تو کس کے گائے اور پھر اس میں کشش کیوں نہ آؤ کہ لوگ کشش کی کیوں نہ آئے لوگ اس کو تصور کریں عقیدے سے تلکہ کام بنیں کہیں یہ کیسا آدمی ہے تو اس کو ایسے ہی چمجو یہ غلام محمد ہی ہوگا اللہ جس نے بات پہ اس کا جوڑ ہے تھوڑا تو یہ باتیں بڑی شاخیں نکلتی ہیں لیکن اشارے میں نے بیچ میں کر دی ہیں اشارے کافی ہیں اور مختصر اشارے میں اختصار کرتا ہوں جس دن آپ کو ہم کون دلی معافقت ہو گئی دل سے کس سے حضرت محمد بستفاد کہ ان سے معافقت کرنی ہے جو وہ کہتے ہیں اس کو سوچنا نہیں ہے وہ کرنا ہے اور ان کو کسی طرح سے پانا ہے جو وہ کہیں گے ان سے معافقت ہے ہر چیز میں اکل کے اندر ہو یا اکل کے بار ہو یا ناممکن ہو ماننا وہ بھی ماننا ہے لیکن اگر انہوں نے کہا ہے اگر یہ تمہاری نیت تار سے بن گئی ہے پکی کہ میں نیت کرتا ہوں میں آج سے حقیقی پکا گنام ہوں نیت میں نیت تا ہو گیا لیکن عمل تے گنام محمد بننا بہت مشکل وہ پھر قصہ چلتا رہے گا عمل کا لیکن نیت تمہاری پکی رہی مضبوط تو عمل کی کمزوری تم کو معاف ہوتی رہی کہ تم نیت تو پکی رکھتے ہو لیکن عملی طور سے کامیاب نہیں ہو غلطیاں ہوتی ہیں معافیاں مانگتے ہو وہ تمہاری کمزوری یہ بھی دور کر دیں گے اگر نیت تمہاری نہیں بدلی تو تم کو زیادہ الجھن میں نہیں جانا چاہیے لوگ طریقت کا فصہ تم کو محروم کر دیں گے طریقت بہت زبدستی خدا سے نبی سے تعلق محبت آمنہ سامنہ اللہ جس کو نصیب ہو جائے طریقت میں داخل ہوتے ہیں لیکن آمنہ سامنہ تعلیم ان سے دارک نہیں نصیب ہوتی لاکھوں تو یہ نیت آپ پکی کر رہے اور الجنوں میں نہ پڑھیں نہ تم نے طریقت سیکھ نہیں ہے نہ شریعت سیکھ نہیں ہے نہ حقیقت سیکھ نہیں ہے نہ معرفت سیکھ نہیں ہے تاکہ تم پیاس سیکھ نہیں ہوتی ہی خود تم کو آ جائیں گے تم چیزوں میں پڑھو گے طریقت میں نہیں چل سکو گے تم کو طریقت پہاڑ بتائیں گے پہاڑ ہے اس میں مشیبت ہے مشکل ہے اس میں مجاہدے کرنے پڑتے ہیں جنگلوں میں کسی نے ایسے کیا کسی نے ایسی کیسی سنائیں گے تو آپ سر کا میٹر گھوما دیں گے آپ کہ میرے بس کی بات نہیں نہ آپ شریعت سیکھیں نہ طریقت سیکھیں نہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ ایک دو چیزیں سیکھیں بس کہ نبی کریم جو کہیں گے میں کر مروں گا اس سے نہیں ہٹوں گا بس ان کی ہر بات مجھے معاف قط ہوگی ایسے آپ دل بن پکی لیکن یہ تحقیق ضرور کھن ان کی زبان سے بات نکلی یا یا قرآن میں آئی یہ تحقیق ہے اگر قرآن میں بات آگئی ہے یا جناب رسول مقبول سلسل کی زبان سے نکلی ہے تم نے معاف قط اس میں کرنی جو چاہتے میں کر مروں گا جو مجھ سے نہیں ہو اس کی کوشش میں مروں گا وہ بھی کروں گا اور جو مجھ سے نہیں ہوتا ہے اس پہ روتا رہوں گا اور مرتا رہوں گا اور دل سوزی میری چلتی رہگی یہ بھی ہونا چاہیتا جو کہتے ہیں خدا کی قسم رب دی سو تم کو شریعت طریقت حقیقت معرفت سکھا دیں گے اور یہ بات میں کوئی غلط نہیں کہی اس کو شریعت والا مانے گا طریقت والا مانے گا محبت والا مانے گا ہر کوئی مانے گا کہ نبی سے موافقت ہونی چاہیے مخارفت نہیں ہونی چاہیے اکل میں وہ بات آئے نہ آئے لیکن کو اتنا پہت چل کے ان کی زمان بات ان کی زبان سے نکلی ہے آپ کو موافقت ہونی چاہیے اور جو بات زبان سے نہیں نکلی ہے اولیاء اللہ نے کہی وہ سمجھ میں آتی کرو نہیں آتی واللہ آلم اس پہ تنقید مت کرو کیونکہ پیچیدہ بھیدوں کو اولیاء اللہ جانتے ہیں وہ اتنا ضروری بھی نہیں اتنا فرض بھی نہیں تنا کٹر وحابین کٹر سنین کٹر شیعہ کٹر عاشق رسول نیت میں عمل میں وہ تم کو بنا گا تمہاری نیت مضبوط رہی اس لیے فرمایا سرکار دوان نیخ نیت المؤمن خیر من عمل ایمان وار نیت کر لیا اگر عمل نہیں بھی ہوا تو اس کی نیت کی بڑی اہمیت ہے وہ عمل بہتر ہے گو نہ ہوا اس لیے کا تو نیت کو پکی کر رہو کہ نبی کریم سلسل سے تمہاری دلی معافقت ہے وہ تمہاری دلی چاہت ہے لیکن پھر نماز نکل جاتی ہے توبہ کرتے رہو پھر گناہ ہو جاتا توبہ کرتے رہو ضرور ہے جو وہ کہتے وہ کرنا ضرور ہے لیکن ہوتا رہا ہے چاہے فورم تم کو اس چیزے نکال دیں چاہے آجتہ آجتہ نکال لیکن تم کو اللہ کی قسم سہزار گئے تم کو چھوڑے گئے نہیں کہیں کہ میری نیت پر بیٹھا ہوا ہے اور پریشانیاں اٹھا رہا ہے مصیبتیں اٹھا رہا نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے شیطان دھوکہ دیتا ہے لیکن میری نیت پر ہر وقت مرتا ہے سوچتا آقا سے کیسے میرا دور ہوگا کیسے ہوگا پھر میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں پھر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ دکھ مجھ کو علیدہ ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے اور کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے خدا کی گسم تم کو نہیں چھوڑے گا نیت پکی کر رہو باقی کام تمہارا وہ بنا دیں گے اور تمہاری دنیا آخر سب زمانت سب وہ جو اٹھا لیں گے وہ دنیا کی راحت نصیب ہوں گی آخر کی نعمت نصیب ہوں گی بیٹ میں جو تم سے غلطیاں ہوئیں تم سے نہیں ہو سکا وہ کام پورا کرنا اس کی معافیاں تم کو دلائیں گے پھر تم کو کیا چاہیں تو اس بات کو پکڑ لو اور نہ زیادہ الجنو میں پڑو نہ مولیوں کے ساتھ نہ طریقت والوں کے ساتھ نہ چکربازوں کے ساتھ یہ بات ذہن میں پکی بٹھا رہو کہ میں آج سے غلام مصطفیہ ہوں دل سے ہر بات ماننی ہے اور ان سے ہر چیز موافقت ہے آپ کی اکل میں آئے یا نہ آئے اکل کے اندر ہو اکل کے بار ہو ناممکن کوئی مانے اس بات کو آپ کے آقا نے کہا ہے تو میں مانوں گا بس پھر دیکھنا آپ کے ساتھ کیا بیچ میں نے کہ دیا زنا ہو گیا چھوڑی ہو گیا توبہ کرتے رہو اپنی کروں گا پھر ہو گیا پھر کو اپنی کروں گا پھر ہو گیا پھر کی چلتے رہو اور شیطان تمہارا پیچھا چھوڑے گا ایک دن تمہارا پیچھا چھوڑ جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ اپنی جیسے کہتے ہیں اپنی کفالت زمانت میں لے لیں گے پھر کون پھٹک سکتے گا دیکھیں گے کافی پریشان بہت کوشش کرتا اس سے گناہ نہیں چھوڑتے کرتا تو چھوڑنے اگر یہ چیزیں یاد کینا تو تم کو کافی تعلیم طریقت میں اور عالموں کے پیچھے لگو گے تم کو طریقت کوئی پہاڑ بتائے گا کوئی مسئیبت بتائے گا تمہارے لیے چلنا نبی کریم سے دابطہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا بس یہ ایک دو چیزیں جو بتائی ہیں کہ نبی کریم سے ہر حال میں معافقت اور جیسے وہ چاہتے ہیں آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں نیت آپ کی پکی ہے لیکن نیت پکی تو رہتی ہے لیکن بیٹ میں تم جیسے نہ پھسل جاتے ہوں زنا کر دیا شراب پی لی اور غلط کام کیا پھر توبہ کی پھر ہوا وہ بچا رہی کہ تمہاری نیت رہتی چوبیس گھنٹے ایسے واقعات میں آپ کو سنائے ہیں پہلے وقت جائے گا تو اسی پر میں کفائیت کرتا ہوں کہ اتنا کافی ہے کہ طریقت کا اساس تم کو بتا دی نہ تم شریعت سیکھو نہ طریقت سیکھو نہ حقیقت نہ معرفت سیکھو اس میں سب کچھ آ جائے گا اس جملے سارا کچھ آ جائے وہ سکھا دیں گے بغیر سکھانے کے بغیر بولنے کی سکھانے دیں گے سکھا دیں ان کو ہر کمال حاصل ہے کس کو حضرت محمد دوسروں کو کمال حاصل نہیں ہے کہتے کوئی طریقت میں تھا شیخ نے سمجھا یا لیکن کچھ علم رکھتا تھا تھوڑا مولوی تھا تھوڑا مولوی تھا مولوی لوگ بڑا سوچتے ہیں وہ گیا لیکن شیخ سے معافقت کافی تھی کہ کتاب میں لوں یہ کتب خانے سے اس میں دیکھوں مسئلہ تو اس کی قسمت اس کو نصیب کہتے ہیں آقا جی نظر آگا جی سارج اور اس کو نصیت کی کہ کتاب مطلو جو لفظ تھے آقا جی کیا لفظ ہے الجن میں مطلو الجن میں مطلو سب آ جائے گا کہ جب ہمارا تصور تمہارے دل میں قائم مضبوط ہو چکا ہے تو مطلب ہماری طرح سے بغیر میرے بولنے سب چیز تمہارے اندر خود اترے گی خود لحانیت میں سارے علوم ہیں کوئی بھی علم ہو دنیا کا آخرت کا اور جو دنیا آخرت کے علم کے علم کو احطہ کر سکتا ہے وہ بھی ان میں موجود ہیں کیوں موجود ہیں سیکھیں نہیں سیکھیں کہ اللہ کے نور سے بنے میں اللہ کے ذات میں کون سا علم کون سی چیز نہیں سب اللہ کے نور سے بنے کہ ان جن میں مت پڑو سب کچھ سمجھ میں آجائے آپ معافقت کا طریقہ سیکھیں زیادہ گہرائی میں نہ جائیں اور معافقت تحسیح ہو آپ کے دلیوں جو نبی کنس فرمان کے میں وہ کروں گا اور جو مجھ سے نہیں ہو سکھ اس کی کوشش کروں یہ تم نے ٹھان لی سب کچھ خود ہی آجائے گا انشاء اللہ بلکہ علماء بعض اولیاء تم سے آکھے پوچھیں گے آپ بتا سکیں گے کیونکہ آپ کا رابطہ ان سے زیادہ ہے حضرت محمد سلام 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 آپ کا زیادہ رابطہ ہے کہ آپ دل ایسے ہو گیا ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے کیونکہ محبت سب برابر نہیں آقا جی آقا جی کہ لوگ محبت ہیں میری درجات ہیں ہاں سب برابر کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے کسی کو برائے نام ہے تو میں نے آج آپ کو طریقت سکھا دی ہے باب کی مرضی طریقت اسی میں ہیں سارے کہ آپ دل سے آج آپ اس چیز کو قبول کی آپ نے کہ میں حضرت محمد صفحہ کا سچا غلام بنتا ہوں اور بن جاؤں گا اور نا امید نہیں ہوں اور مجھے آقا جی اس کے بارے میں زمانے کو نہیں دیکھنا ہے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے مفاد کو نہیں دیکھنا ہے اکل میں بات آتی ہے نہیں آتی نہیں دیکھنا ہے جو چاہتے اس میں گنجائش نہیں ڈھونڈ نہیں ہے جیسے کہتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے ایسے نہیں ہو سکتا یہ نہیں ڈھونڈ رہا بلکل گنجائش نہیں ڈھونڈ نہیں اور یہ لیٹر ان کو بھیجنا خط بھیجنا سب ان کو پتا ہے اس پر میں بات ختم کرتا ہوں آج تم کو طریقت سکھا دی تم کو معافقت حضرت من صفحہ سکھ بیچ میں غلطیاں ہو جائیں معافی مانگتے رہو پھر توبہ کر شراب پی لئے پھر توبہ کر رہو زنا کیا ہے پھر توبہ کسی کو مارا پیٹا ہے لڑائی ہوگی پھر جا کسی معافی حضرت میں سے ہوگی غصہ ہوگیا تو ہم بھائی ہے یا ہو جاتا ماں باپ نراض کیا پھر پیرا پاؤ جا گیا اس نیے سے پاؤ کہ آقا جی ناراض نہ ہو جائے بس یہ نہیں ناراض ہوگیا ان کا خیال ہو بیچ میں آقا کہ خیر 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 تم ایسے اچھا جو بیوی سے اچھا سلوک کریں تم نے پھر ان کا خیال آیا جا کے بیوی سے معافی مانگی رادی کر لیا یہ نہیں سوی روٹی کون پکائے گا کپڑے کون دو گا سسرال کے کھانا کون پکائے گا کپڑے کون دو گا ہر بات نا ان کو سوچ بیوی کے ساتھ نیت کا ہوتا نا یہ چیزیں سوچ کہ ہر چیز میں آپ ان کو درمیان میں رکھتے ہیں گھر کے معاملے میں بار کے معاملے میں تا جوٹ بولا دوکھا دیا اسے عمال خارج اور چیزیں سوچ نا آقا جی نراض ہو جائے ہر چیز میں آقا جی نراض ہو جائے آقا جی خدا تم کو پکڑ کے سینے سے لگا دیتے میں قسمیہ تم کو کہ تو اتنا میری سوچ تا ہے ہر چیز میں تجھ کو میری سوچ ہے تو ایسا ہے تو پھر آ جا ہر معاملے میں ان کو سوچ دوسری سوچ میں جائز ہے حقیقت ہے لیکن یہ سب سے بڑی سوچ ہے تم کو کھانے میں پینے میں ماں باپ کے نراض میں بیوی کی نراض میں آقا جی پسند نہیں فرماتے یہ سوچتے ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ تم نے اپنی زندگی حضرت محمد مصطفی بنا لیے اللہ کرے ایسا ہو جائے